اسلام علیکم آج ہم جانیں گے کلمہ کی قسمیں ابتدائی اور ثانوی درجات کے لیے یقصہ مفید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کیونکہ اس میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی بتایا گیا ہے یہ مقابلہ جاتی امتحانوں کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے کلمہ کی قسمیں آپ قبائد کو دیکھیں گے کہیں کہیں پر تین تو کہیں پر چھے دیا گیا ہے لیکن اکثر قواعد میں کلمہ کی پانچ قسمیں ہی دی گئی ہیں جسے میں نے معنی اور اسی پر ویڈیو بنائی پہلی قسم ہے اسم جس کو انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں دوسری ہے ضمیر جس کو پروناؤن کہتے ہیں اس کے بعد ہے صیفت جس کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں پھر فیل آتا ہے جس کو انگریزی میں بھرب کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے حرف جسے پری پوزیشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم کی اسم کسے کہتے ہیں تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو اسم وہ کلمہ ہے جس میں ہم کسی چیز کے نام کے بارے میں جانتے ہوں جیسے پٹنا، احمد، کتاب، ہوائی جہاز وغیرہ یعنی کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں دوسرا ہے زمیر زمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بدلے میں آتا ہے جیسے یہ وہ ادھر یہاں جیسے مثال کے طور پر میں نے احمد کو لیا اسم احمد بازار جا رہا ہے وہ کیلہ خریدے گا تو وہ مطلب کون کیلہ خریدے گا تو وہ احمد کے بدلے میں آیا ہے تو وہ یہاں پر زمیر ہے اسی طرح اگر میں کسی کو کال کروں تو میں کہوں گا کہ میں ابھی پٹنا میں ہوں تم یہاں آ جاؤ تو یہاں آ جاؤ یہاں کس کے بدلے میں استعمال ہوا تو یہ پٹنا کے بدلے میں استعمال ہوا تو یہاں زمیر کہلائے گا اسی طرح اگر میں کہوں کہ میں پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوں تم ادھر آ جاؤ تو ادھر مطلب کہاں تو پیڑ کے نیچے تو پیڑ کیا ہے ناؤن ہے تو ناؤن کے بدلے میں استعمال ہوا ادھر تو ادھر بھی زمیر ہوا اس کے بعد آتا ہے صفت صفت کو انگریزی میں اڈجیکٹیف کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اسم یا زمیر کی خوبی یا خامی یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے جیسے احمد اچھا لڑکا ہے تو اس میں اچھا اس کی خوبی ہے تو یہ صفت کہلائے گا یا میں کہوں کہ وہ بہت برا آدمی ہے تو وہ تو زمیر ہوا اور برا صفت ہوا وہ کی خوبی کیا ہے برا ہے وہ کی پہچان کیا ہے برا ہے تو برا صفت ہے اسی طرح میں کہوں کہ میری گھڑی نئی ہے یا میرا جوتا نیا ہے تو اس میں جوتے کی یا گھڑی کی پہچان کیا ہے تو نیا یا نئی تو نیا یا نئی یہ بھی صفت ہو گیا اس کے بعد ہے فیل فیل کو انگریزی میں کہتے ہیں بھار یعنی وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے یعنی کام ہوتا ہو اور وہ کام کس زمانے میں ہوا ہو پاسٹ پرزنٹ فیوچر یعنی ماضی حال مستقبل کس زمانے میں ہوا اس کا پتہ چلے جیسے سوتا ہے سوئے گا کھائے گا کھاتا ہے پیتا ہے پیے گا پڑھا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ چلی آگے آتے ہیں تو آگے ہے کلمہ کی قسمے میں آخری نام آتا ہے حرف کا حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فیل ہو مگر اسم اور فیل کو آپس میں ملا کر مطلب پورا کرے جیسے میں بس سے پٹنا گیا میں بس سے پٹنا گیا تو یہاں پر سے کیا ہے تو سے حرف ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پری پوزیشن سے کو تک کا کے کی پر یہ سب حرف کہلاتے ہیں وہ سائیکل سے جا رہا ہے تو سے اس میں حرف کہلائے گا وہ جانے کو ہے کو بھی حرف ہوا اسی سیدھے ہم آتے ہیں اکبر الہبادی کی لکھی ہوئی ایک نظم آم پر چونکہ یہ آم کا موسم ہے آم کا سیزن ہے تو اس سے بھی ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں اکبر الہبادی کی نظم آم آما نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے دیکھئے یہاں پر نشان دیا گیا ہے لال نشان اسم کا ہے کالا نشان زمیر کا ہے پیلا نشان صفت کا ہے اسی طرح نیلا فیل کا اور ہرا حرف کا ہے تو یہاں پر آپ پہلے دوسرے مصرے میں دیکھ رہے ہیں اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے تو میں کیا ہے تو میں پہلے ہی کہا گیا تھا کو تک پر میں سے یہ سب حرف ہوتا ہے جس کو ہرا نشان سے ظاہر کیا گیا ہے آم بھیجیے تو آم کیا ہے تو آم ناؤن ہے یعنی اسم ہے اس میں خیال لکھا گیا کہ سب دو دو ہی بتائے گیا ہے بطور مثال اس میں اور بھی بہت سارے نشان لگایا جا سکتے تھے لیکن سب دو 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 ہی بتائے گیا ہے چلیے دوسرا شیر دیکھتے ہیں ایسا ضرور ہو کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں پختہ اگرچہ بیس تو دس خام بھیجیے انہیں رکھ کے کھا سکوں تو انہیں کنہیں رکھ کے کھا سکوں کس کو رکھ کے کھا سکوں تو انہیں یعنی آم کے بدلے میں آیا تو آم تو آم تو اسم تھا اسم کے بدلے میں جو آتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں تو انہیں ضمیر ہو گیا اور کھا سکوں کھانا جس سے کسی کام کی کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے کھا سکوں میں کھا جو ہے وہ فیل ہے پیلے نشان میں ظاہر کیا گیا ہے پختہ اور خام پختہ مانے ہوتا ہے پکا ہوا اور خام مانے کچھا یعنی یہ عام کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے اس لیے یہ صفت ہے اسی طرح اگلہ ہے معلوم ہی ہے آپ کو بندے کا ایڈریس سیدھے الہ آباد میرے نام بھیجیے کاک کے کو جو اوپر دیا گیا ہے وہ حرف ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں الہ آباد تو الہ آباد کیا ہے تو الہ آباد اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہے تو آپ نے یہاں پر سمجھ لیا ایسی اس کو پڑھ دے رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھیں جواب میں تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجیے تو آپ نے یہاں سے بھی جان لیا اگر آپ کو اس میں کسی طرح کی پریشانی ہے تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں لکھیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سے بھی لوگوں کو خوش رکھے اللہ پاک آپ سے بھی لوگوں کو خوش رکھے